بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری شرط یہ کہ طلاق دینے والا بالغ بس اگر کوئی نابالغ طلاق دینا چاہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر ایک بچہ نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے تو احتیاط کی جائے یعنی پھر حاکم شرع سے طلاق بھی پڑھوائی جائے یا بالغ ہونے کے بعد دوبارہ طلاق ہو اور اگر وہ طلاق دے دے تو نکا بھی نہ سمجھا جائے یہ احتیاط کی جائے یعنی نا نکا سمجھا جائے طلاق کے بعد اور نہ ہی اسے طلاق سمجھا جائے کیونکہ یہ نابالغ ہے لیکن عموماً جو شرط لگائی جاتی ہے یہ کہ نابالغ کی طلاق صحیح نہیں ہے تیسری شرط یہ کہ طلاق دینے والا مجبور نہ ہو اپنے ارادے سے اور اختیار سے طلاق دے رہا ہو چوتھی شرط یہ کہ وہ طلاق کا قصد کرے یعنی اس کی نیت تو طلاق دینے کی پس وہ موضوع جو ہم نے پہلے لیکچر میں بیان کیا کہ انڈیا میں فلم بنی اور فلم کا نام طلاق رکھا گیا تو بعض جاہل قسم کے مولویوں نے شور کیا کہ لوگ جب اپنے گھر واپس آئیں گے بی بی پوچھے گی کہاں گئے تھے تو بعض مرد کہیں گے فلم دیکھنے گئے تھے پھر بی بی کہے گی کون سے فلم دیکھی تو وہ کہیں گے طلاق تو طلاق ہو جائے گی یہ بالکل ایک مزاخ دین کے ساتھ کیونکہ طلاق کے لیے طلاق کی نیت ضروری ہے اسی طرح سے اگر نشے کے عالم میں کہے کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دی یا سوتے ہوئے کہے کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق دی یا غصے میں کہہ دے تو طلاق واقعی نہیں ہوگی کچھ عرصے پہلے پاکستان میں ایک ٹی وی چینل سے گفتگو آ رہی تھی اور ایک خاتون یہ بحث کر رہی تھی ایک شیعہ عالم سے کہ طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے تو وہ در حقیقت یہاں پر مبالغہ کر رہی تھی جب فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ایک طلاق غصے میں اگر دی گئی یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے کیا مراد کہ بالکل ایک جنونی کیفیہ تھی طلاق دے دی لیکن ہاں یہ جب کہا جائے کہ غصے کی طلاق صحیح نہیں ہے تو اس سے مراد ہے کہ جنونی کیفیت میں بغیر سوچے سمجھے طلاق دے دی اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا لیکن ہاں وہ جو کہہ رہی تھی کہ طلاق غصے میں دی جاتی ہے تو ہاں وہاں پر مراد یہ ہے کہ جب کسی عورت سے انسان ناراض ہو تو ضرور نہیں یہ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جائے فرض کریں کہ میاں بی بی دونوں راضی ہیں غصہ نہیں ہے یہ طلاق دے رہے ہیں تو ضرور نہیں ہے یہ طلاق ہمیشہ غصے میں ہو یا یہ کہ شوہر بہت اٹھنڈے دل سے سوچ رہا ہے کہ میں اس وقت طلاق دے دوں تو مجھے یہ فائدہ ہوگا مثال کے طور پر ایک لالچی آدمی ہے اور کوئی وہ فائدہ چاہ رہا ہے ایک مالدار عورت نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گے جب اپنی پہلی بی بی کو طلاق دو تو اس وقت یہ طلاق قطن غصے میں نہیں ہے تو ان خاتون کا یہ کہنا کہ طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے تو ایسا نہیں ہے بعض دفعہ طلاق غصے میں ہوتی ہے اور غصے سے کیا مراد کہ بی بی سے انسان اب زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن ضروری ہے کہ طلاق ایک نورمل حالت میں ہو ایسی کیفیت نہ ہو کہ جنونی سی کیفیت تھی اور بعد میں کہہ ہے کہ یہ میں نے کیا کیا یعنی سوچ سمجھ کے ہو اب یہ اور بات ہے کہ اس عورت کی حرکتوں کی وجہ سے اس کا دل بھر چکا ہے یہ غصہ الگ ہے اور وہ غصہ بالکل الگ چیز ہے اسی طرح سے اگر کوئی مزاق میں کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی پس جب یہ کہا جائے کہ طلاق کا قصد کیا ہو کہ طلاق دینے والا اس سے کیا مراد ہے کہ طلاق دینے والا ایک نورمل کنڈیشن میں ہو سمجھ رہا ہو میں کیا کر رہا ہوں مزاق نہ کر رہا ہو غصے کے عالم میں نہ ہو نشے کے عالم میں نہ ہو بہوش نہ ہو سو نہ رہا ہو مزاق میں نہ کہہ رہا ہو تو یہ تمام شرائط ہیں طلاق دینے والے کی کہ ہوش و حواس میں ہو اسی طریقے سے بیوی کے لئے شرائط یہ ہے کہ طلاق ہوگی کس میں کہ جب عقد دائم ہو اسی طریقے سے طلاق کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت حیض اور نفاظ سے پاک ہو اسی طرح سے ایک شرط ہے خواتین کے لئے کہ اگر یہ خواتین پاک ہیں تو اس پاکی میں چوہر نے اس خاتون سے پاکی کے عالم میں جنسی عمل مکمل طور پر یعنی جسے کہا جائے انٹرکورس انجام نہ دیا ہو پس اگر ایک شہر خود طلاق دینا چاہتا ہے یا کسی کو وکیل بناتا ہے طلاق دینے کے لئے تو شرط کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے طہارت کے عالم میں نزدیکی نہ کی ہو پس اگر نزدیکی کی ہے تو طلاق کب ہوگی کہ یہ پاکی کے عیام ختم ہو جائیں پھر یہ خاتون حیث میں آ جائے اور جب حیث ختم ہوگا اور جب پاک ہوگی تو اب طلاق ہوگی پس خاتون کے لئے شرائط کیا ہے کہ وہ حیث یا نفاظ سے پاک ہوں اور اگر پاک ہیں تو اس پاکی میں شہر نے نزدیکی نہ کی ہو تب اس موضوع کو واضح کر دیں نزدیکی سے مراد چھونا یا کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ ایک مکمل جنسی تعلق ان ایام میں نہ کیا ہو پس اگر کیا ہے تو کیا ہوگا اس میں طلاق نہیں ہوگی پس یہ خاتون حیث ان کو آئے اس کے بعد یہ پاک ہوں پاک ہونے کے بعد اب طلاق ہوگی شرط ہے کہ طلاق صحیح عربی میں ہو اور اس طلاق کو سننے والے دو مرد عادل گواہ موجود ہوں اگر ایک پورے شہر میں دو عادل مرد نہیں ہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی بعض ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ طلاق ذرا مشکل سے ہوگا عادل سے کیا مراد دو ایسے عادل مرد کہ جو واجبات پر عمل کرتے ہوں حرام سے بچتے ہوں پس یہ تصور کہ لڑکی کے ما باپ آگئے لڑکے کے ما باپ آگئے ان کے چچت آیا آگئے ان کے چچت آیا آگئے اور طلاق ہو جائے گی تو اسلام میں شرط ہے کہ دو گواہ مرد عادل موجود ہوں عادل سے کیا مراد جن کے بارے میں عموماً لوگ یہ کہیں کہ واجبات پر عمل کرتے حرام سے بچتے ہیں بس اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو وہ طلاق میں گواہ نہیں بن سکتا اگر کوئی شخص بغیر ڈاڑی کے ہے تو طلاق میں گواہ نہیں بن سکتا احتیاط یہ ہے اگر کوئی شخص واجبات کو جانتا ہی نہیں حرام کو جانتا ہی نہیں واجبات انجام ہی نہیں دیتا حرام سے پرہیز نہیں کرتا ابھی کہ چاہے لڑکی کا باپ ہو چاہے لڑکے نانا ہو کتنے ہی بزرگ کیوں نہ ہوں ان کی موجودگی میں یعنی ان کو آدل گواہ سمجھتے ہوئے طلاق نہیں ہو سکتی ان کی موجودگی میں طلاق ہو جائے گی لیکن ان کو عادل گواہ قرار دے کے طلاق نہیں ہو سکتی پس طلاق کے لیے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دو عادل مرد اس طلاق کے سیغوں کو سنیں تین صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر عورت حیض میں ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر مرد نے اپنی بیوی سے نزدیکی نہ کی ہو تو ایسی صورت میں وہ حیض میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے فرض کریں ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی جن سے تعلق برقرار نہیں ہوا اب اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو حیض میں طلاق ہو سکتی ہے دوسرا مورد اگر ایک عورت حیض میں ہے اور حاملہ بھی ہے ساتھ میں تو طلاق طلاق ہو سکتی ہے تیسری صورت یہ کہ اگر ایک عورت کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ وہ اس وقت حیض میں ہے یا نہیں ہے لیکن ایسی صورت میں جو احتیاط کا طریقہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے اور ترک نہیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ دس بارہ دن کے فاصلے سے دوبارہ طلاق پڑا ہے کیونکہ اگر یہ عورت آج حیض میں تھی اور دس بارہ دن کے بعد ہم نے دوبارہ طلاق پڑائی تو یقین یہ ہے کہ یہ دوبارہ حیض میں نہیں ہوگی اگر پہلی طلاق حیض میں واقع ہوئی ہے تو دوسری طلاق حیض میں واقع نہیں ہوئی بلکہ وہ طہارت میں واقع ہوئی ہے اگر کوئی شخص اسی خاتون کو طلاق دے اور بعد میں یہ پتہ چلے کہ اس وقت یہ خاتون حیض میں تھی تو ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی ہے اب جانے توجہ دلائیں کہ کوٹ کی طلاق چاہے وہ مسلمان ممالک کا کوٹ ہو اور چاہے وہ غیر مسلم ممالک کا کوٹ ہو تو کوٹ کی طلاقیں جو عام طور پر اس وقت پاکستانی انڈیا میں خواتین جج بڑے آرام سے طلاقیں دلوا دیتی ہیں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور ان طلاقوں کے بعد عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی طلاق کے لئے ضروری ہے کہ شرائط کے ساتھ طلاق واقع ہو اور سیغہ پڑھا جائے اور یہ سب کچھ شرائط کے ساتھ اب اگر فقط ایک اس ٹیم پیپر کے ذریعے سے طلاق ہو جائے یا کوئی مرد ایک پیپر کے ذریعے سے طلاق دے دے یا کوٹ کے ذریعے سے نوٹس بھجوا دے تو نہ یہ طلاق مرد کی جانب سے صحیح ہے اور اس طرح سے اگر کوئی خاتون کوٹ جا کے طلاق لے لے تو نہ ہی یہ طلاق خاتون اگر طلب کریں تو صحیح مانی جائے گی تو ایسی صورت میں یہ طلاقیں صحیح نہیں ہیں چاہے مرد دے چاہے خاتون کوٹ سے جا کے طلاق طلب کریں پس یہ شرائط جاننی چاہیے اور اس طرح سے یہ بھی جان لیں کہ اس قسم کی طلاقوں کے بعد اگلی شادیوں میں خواتین کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں جن میں سے پہلی مشکل یہ کہ یہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اب اگر یہ دوسری شادی کر بھی لیں گی تو یہ مانی جائیں گی بی بی پہلے شہر کی پس تمام وہ خواتین کے جنہوں نے کورٹ سے طلاق یعنی دوسری شادییں کر لیں تو وہ جان لیں کہ ابھی وہ پہلے شہر ہی کی زوجیت میں ہیں اور اس دوران دوسرے شہر کے ساتھ ان کا جس معنی تعلق حرام ہے یہ پہلے ہی شہر کی بی بی مانی جائیں گے اگر کوئی مرد کسی خاتون سے اقد غیر دائم کرے تو اقد غیر دائم میں طلاق نہیں ہے بلکہ یا مدت مکمل ہو جائے اور یا وہ شخص مدت کو بخش دے یہ تھے چند مختصر سے مسائل طلاق کے بارے میں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد مول محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین